موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم دعوت خان اور آج ہم ویم ویر پرسٹیشن میں پالوالٹو 10.0.3 انسٹال کریں گے ٹھیک ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح اس میں انسٹال کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اس کی لیسنسی کرنی ہے اور کس طرح ہم نے اس کو کنپگر کرنے ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ویم ویر پرسٹیشن اوپن کرنا ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم ویر پرسٹیشن سرچ میں دیتے ہیں اور اس کو رن ایز ایڈمنسٹیٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے فائل پہ کلک کرنا ہے پھر اوپن اوپن پہ کلک کرنا ہے اور جو سپٹیر میں یہاں پہ سیلک کرتا ہو تو میں یہ لنک ڈسکرپشن میں دوں گا آپ لوگوں نے وہاں سے ڈونلوڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے وہاں سے اس طرح جس طرح میں کرتا تو آپ لوگوں نے وہی سٹیپ پاہلو کرنا ہے تو میں او ہی یہ سپل کو سیلک کرتا ہوں اوپن ورچولیز اپلائنس ڈیٹھیک ہے اور اوکی پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد سیمپلی میں نے انپورٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس طرح یہ انپورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں چلے ویڈو فاس کرتا ہوں جب تک یہ انپورٹ ہو جائے تب تک میں ویڈو فاس کرتا ہوں تو اس طرح یہ انپورٹ ہو گیا اس کے بعد اس کا اس طرح انٹرپیس نظر آئے گا تو میموری اس کو بیڈی پائل 5.5 الارٹ ہے تو یہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کے پاس ریم کم ہیں میرے پاس زیادہ ہے تو میں اس لیے اس کو 8 جی بی اسائن کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسرا ہے پراسیسر تو یہ بھی ٹھیک ہے تو ریم اس کو 8 جی بی اسائن ہوگیا اس کے بعد ریم ہارڈکس وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے نیٹ فرک ایڈاپٹر 1 2 اور 3 سارے آٹومیٹک ہے تو اس سے پہلے ہم نے ایڈٹ پر کلک کرنا ہے یہ آٹومیٹک ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ آنا ہے میں وائپائی کے ساتھ کنکٹی دوتو میں اس پہ ریٹ کلک کرتا ہوں اوپن نیٹورک انڈ شیرنگ سینٹر یا انٹرنیٹ سیٹنگ اس کے بعد چینج ایڈاپٹر آپشن ای کہی پر بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ میرا وائپائی ہے اس کے ساتھ میں کنکٹ ہوں تو اس کا نام یہ ہے انٹرل آر سینٹرینو ایڈوانسٹ اگر آپ لوگ ایترنیٹ کے ساتھ کنکٹ ہوں تو آپ لوگ اس پہ چک کر سکتے ہیں اور اس کا نام آپ لوگ میموریاز کرسکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کیسے میں میں وائپائی کے ساتھ کنکٹی ہو تو میں وائپائی کا نام یاد رکھتا ہوں اس کو چھلے کلوز کرتا ہوں اس کے بعد میں نے ایڈٹ پہ کلک کرنا ہے ورچول نیٹورک ایڈرر پہ کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے جو میر پرسیشن تھا وہ رن ایڈمنسٹریٹر کرنا ہے کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ویم نیٹ زیرو پہ کلک کرنا ہے اور برچ پہ کلک کرنا ہے اور یہ یہاں پہ انٹل آر یہ وائپائی بائی ڈیپالٹ یہاں پہ سیلکٹڈ ہے میں نے اس کو کنپگر کے اگر آپ لوگ کے پاس ہی اس طرح نہیں ہوگا تو آپ لوگوں نے یہاں پہ وائپائی سیلک کرنا ہے اگر ایترنیٹ کے ساتھ کنک ہو تو پھر ایتر نیٹ سیلک کرنا ہے تو میں وائف آئی کے ساتھ کنک ہوں تو میں اس کو سیلک کرتا ہوں اور سمپلی اوکے پر کلک کرتا ہوں تو اس طرح میں نے جو سپیسک سیٹنگ تھی ہو کی اب پہلا والا جو نیٹورک ایڈاپٹر ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں کسٹم پر کلک کرتا ہوں اور ویم نیٹ زیرو بریچ پر اس پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ساتھ ٹھوپایا تا ہو تو اس کو بھی سی ایسی کے ساتھ کنک کرتا ہو اور جو تیسرا والا ہے تو میں لینٹ میں delegices سے اس کو کنک کروں گا تو میں لینٹ سیگمنٹ پر کلک کروں گا ابھی لینٹ سیگمنٹ ایک بھی نہیں ہے تو میں لینٹ سیگمنٹ پر کلک کرتاک ایڈ پر کلک کرتا ہوں اور چلے اس کو ایک نام دیتا ہو اس مس میں چلے میں اس کو لوکل ایریا نیٹورک آپ لوگ کچھ بھی دے سکتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد simply یہاں پہ کلک اور اوکے پہ کلک کرتا ہوں تو پھر اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ local area network select کر کے اوکے کرتا ہوں میں تو میں نے دو انٹرفیسز دونوں کے ایک management کے لیے اور ایک outside کے لیے ان دونوں کو configure کے اور last والا جو تھا three number اس کو میں نے local area network local land segment میں configure کی ٹھیک ہے تو اس طرح دونوں ویڈیفار net پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو net پہ بھی ٹھیک ہے تو وہاں پر concept میں پھر مسئلہ آتا ہے تو concept سمجھنے کے لیے میں نے squeezely bridge کیا تاکہ ہمیں اس طرح شو کرے جس طرح یہ physical network کے ساتھ connected ہو ٹھیک ہے تو میں نے اس کو bridge کیا ہے تو میں simply اوکے پہ کلک کرتا ہوں اور اس طرح power on this virtual machine اس پہ کلک کرتا ہوں تو اس طرح کچھ دیر میں یہ boot ہو جائے گا تو یہ پہلی دپا 15, 20, 30 اتنے minute لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے wait کرنے اس کو تو میں ویڈیو پاس کرتا ہوں تب تک یہ انسٹال ہو جائے گا تو یہ اس طرح انسٹال ہو رہا ہے آپ لوگ کے اس سسٹم میں اگر ریم کم ہو تو پھر یہ ٹائم تھوڑا زیادہ لے گا تو اس طرح یہ تو انسٹال ہو گیا username اس کا ویڈیفال ایڈمن اور password بھی ایڈمن ہوتا ہے لیکن میں نے چونکہ اس کا username اور password چینج کیا تو اس لئے آپ لوگوں نے ایڈمن اور ایڈمن نہیں دینا ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگ کے ساتھ اور شیئر کروں گا تو یہاں پہ یہ پہلی دپا جب ہی پراپرلی یہ boot نہیں ہوتا تو یہ اس طرح شو کرتا ہے اب اس کو through ڈیج سی پی تو اس پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پہ منیجمنٹ میں 1921681.1 ip address کنپیگر ہوتا ہے تو یہاں پہ لاغن ایڈمن اور password مانگ رہے ہیں تو میں نے ایڈمن پاسورڈ دیا اس کے بعد اول پاسورڈ ایڈمن دیا نیو پاسورڈ میں نے اس کا چینج کیا دہود ایڈریٹ 123 اور اس طرح ہوں کنپرم بھی کیا تو اس طرح یہ پہلی بار یہ مانگ رہا ہے ٹھیک ہے تو پہلی اس کو کیونکہ میں نے کمیٹ کی تو یہ پہلی دپا اس نے مانگ لیا میں نے کمیٹ کیا اور اس کے بعد یہ پرسی ہو گیا تو آپ لوگ کو اس کی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح میں اب میں نے لاغن لیے تو اس پہ بی ڈی فال اسی سچ انیبل ہوتا ہے تو میں چلے پھوٹی اوپن کرتا ہوں اور اس کو یہاں کا ایپ ایڈز دیتا ہوں ٹھو 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 سیکس کیونکہ یہاں اس انویرمنٹ میں کام کرنا پھر مشکل ہوتا ہے تو اس کو ٹونٹی ٹو کرتا ہوں کیونکہ یہ اسی سچ ہے اور یہاں نیچے اسی سچ سیلکک کر کے اوپن پہ کلکک کرتا ہوں تو میں نے اوپن پہ کلکک کیا سمپلی کلک کرتا ہوں کیونکہ یہ اسی سچ کے کیس ہے ٹھیک ہے پبلک کی ہے یہاں پہ ایڈمن اور پاسورڈ میں اور پاہپگوئی پرانا والے دھiked گا کیوں گے کیونکہ میں نے اس کو ابھی تکک experiência نہیں کیا ہے ٹھیک Jahre مجھạn یہاں پہ پرانے والے ایڈمن پاسورڈ ایڈمن یوزر نیم بھی ایڈمن اور پاسورڈ بھی ایڈمنٹ اور جو پروسیجر وہاں پہ میں نہیں کیا ہو میں نے یہاں پر بھی کرنا کیونکہ میں نے میں اگر ویپ کترو بھی لاغن لو تو پھر بھی میں یہ پروسیجر کروں گا ٹھیک ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو سیو کر لوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ایک کو کلوز کرتا ہوں چلے اس کو توڑا ریسیس کرتا ہوں تو اس کے نمبر اپ فیل ایٹم سنس لاس سکسیسپل تو ایک میں نے انویلڈ ایٹم کیا ہے تو اس لیے یہاں پہ دے رہا ہے تو میں چلے اس کو منیمائز کرتا ہوں اور تو پرانے والے جو ہے اس کو جو بیسک ویم ویم ورسیشن پہ میں نے کیا ہے تو میں اس کو سمپلی دونوں سیم انویلوارنمنٹ میں لیکن اس میں کام توڑا آسان ہوتے ہیں اور اس میں توڑا مشکل ہوتے ہیں تو اس طرح اس کے یوزر نیم اور اس کا ہوسٹ نیم ہے ٹھیک ہے اور سیم یہاں پر بھی ہے جو پروسیجر یہاں پہ میں نے کیا ہے تو یہاں پہ تو پوٹی بھی میں نے کیا ٹھیک ہے تو میں سمپلی جو یہ تو سمپلی موڈ رہا ہے تو اس میں کام توڑا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے میں یہاں پہ کروں گا تو اس میں دو موڈ کیا ہوتے ہیں ایک اپریشنل ایک شاں پرکوشنل تو میں نے ابھی می رہا کے موڈ میں گیا اور جو گریٹر دینو ضرور سائن ہوتا ہے یہ قطع موڈ کو دینوڈ کرتے اور جو ہ اندیا ہے ہوتے ہیں آخر موڈ کو ٹھیک ہے جس سے سیسکوں میں ہوتے ہیں یوزر نیم اور پری postش hemosسے مارس نیم اور گلاوی الی انتر اس طرح ہی اس میں بھی مختلف موڈز ہیں تو سمپلی میں جو چینجز کی میں چاہتا ہوں کہ یہ کمنٹ ہو جائے اگر پھر میں لگن لوں تو نیکس ٹائم میں لگن لوں تھی مجھ سے پاسورڈ نہ مانگے تو میں اس لیے اس کو کمیٹ کرتا ہوں تو میں چلے اس کو کمیٹ کرتا ہوں اور جو پاسورڈ میں نے چینج کیا ہے میں نے ایڈمن سے دود ایڈریٹون ٹوٹری کر دیا تو یہ سیپ ہو جائے گا اس کے بعد مجھ سے یہ نہیں مانگے کہ انٹر اول پاسورڈ پھر نیو پھر نو اور اس طرح یہ میرا ٹائم پھر ویس نہیں ہوگا تو اس طرح یہ کمیٹ جا رہی ہے اور یہ اس طرح کمیٹ ہو جائے گا اگر آپ لوگ اس کو کنسل کرنا چاہو تو کنٹرول سی سمپلی پریس کرو ٹھیک ہے تو اس طرح اس کی کمیٹ کنپگریشن کمیٹڈ سکسیسپولی اس کی جو کنپگریشن تھی وہ سکسیسپولی سیپ ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم اس موڈ سے بیگ جانے کیلئے کوئیٹ بھی لگ سکتے اور ایک زیٹ بھی لگ سکتے تو اس طرح میں اپریشنل موڈ میں گیا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ لوگ یہاں پہ کمیٹ پریس کر کے یہاں پہ یہاں سے ہل بھی لے سکتے تو یہ سارے کمانڈ اس موڈ میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے آگے جانے تو آپ لوگوں نے سمپلی انٹر پریس کرنا ہے تو چلے میں یہاں پہ دو تین کمانڈ ٹری کرتا ہوں تو سب سے پہلے شو پھر کوسٹن مارک اس طرح یہ سارے کمانڈ آگے تو آپ لوگ یہاں پہ انٹر پریس کر کے آگے جا سکتے ہیں یا سپیس پریس کر کے آگے جا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کوئٹ کرنا چاہو تو سمپلی کیوں پریس کروں تو میں یہاں پہ کمانڈ دیتا ہوں شو سسٹم تو سسٹم کے ساتھ کیا ہوا سسٹم سٹیرڈ ان انفرمیشن تو میں وہی چاہتا ہوں پھر کوسٹن مارک اور پھر انفرمیشن چاہتا ہوں تو میں انٹر کرتا ہوں تو اس طرح اس کی سارے جو انفرمیشن ہے ہوسٹ نیم اس کا یہ ہے اس کا اپی اڈریس یہ ہے یہ پبلک اپی اڈریس یہ نیٹ ماس ڈیفال گیٹوے ڈیفال گیٹوے یہاں سے بھی آپ لوگ معلوم کر سکتے ہوں اس کا ڈیٹ سی پی یہ سارے جو چتنے بھی اٹریبیوٹ اور پراپٹی آپ لوگ یہاں سے اس کی پرینڈ اوٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے بھی ٹھیک ہے لیکن پہل حال آپ لوگوں نے اسی کی طرح بھی اس کو دیکھ سکتے ہو کہ اس کی پراپٹی سکون دی ہے تو اس کے بعد ہم کنفیگر موڈ میں جاتے ہیں اور یہاں سے بھی کچھ کمانڈ اگر میں دینا چاہو شو سسٹم انپارمیشن تو یہاں پہ یہ کمانڈ کام نہیں کرے گا کہے گا کہ انویلٹ سینٹیکس کیوں Sect inevitably کام کرتے ہیں یہ کنفیگوریشنل موڈ میں پھر کام نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ نے وہی کمانڈ یہاں پہ رن کروانا ہے تو آپ لوگ نے جس طرح اسکو میں ہوتے ہیں جو کمانڈ یوزر ایکزک موڈ میں کام نہیں کروا تو آپ لوگ سامنے ڈو لکھتے ہو تو یہاں پہ آپ لوگ نے رن لکھنا ہے تو وہی کمانڈ پھر کنفیگوریشن موڈ میں وہی کام کرے گا تو جس طرح میں نے یہاں پہ رن لکھ دیا رن شو سسٹم انپارمیشن اس طرح اس کمانڈ نے کام کر دی اس میں ایک اور خوبی ہے جب سسکو میں آپ لوگ کو اگر ڈو کمانڈ ڈو لکھو اور پھر کمانڈ لکھتے ہو تو پھر آپ کو ہل نہیں دیتا بٹن کام نہیں کرتا یہاں پہ ہی بھی کام کرتے تو یہاں تو مزی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چلے اس کو منیمائز کرتے ہیں اور چلے اس کو میں وہی سیم کمانڈ یہاں پر بھی کام کرتے ہیں لیکن اس کے انویرمنٹ معجív تون تون مشکلوتے تو چلے میں اس کو اکسس کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ بعض لوگ اس صورة کرتے سکوہ دریکلی لکھتے ہیں اور پھر یہ اکسس نہیں ہوتا ٹھیکvagی تو میں چلے انٹ لکھتا ہوں اور پھر انٹر کرتا ہوں تو اس طرح یہ اکسس نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس کے لیے header حوال ہوتا ہے اور ہی はい ڈی ٹی پی ہوتا ہے تو اس لیے یہ اکسس نہیں ہوگا تو اب آپ لوگوں نے gps اور اس کے سامنے ڈبل سلیش اور پھر ڈبل سلیش اور پھر ڈبل سلیش اس کا اپی ایڈرس لکھنا ہے تو اس طرح یہ ایکسس ہو جائے گا اگر میں نے یہاں پہ کمیٹ وہاں پہ کمیٹ نہیں کیا ہوتا تو پھر یہاں پر بھی وہی پاسوارڈ پرانا والا پاسوارڈ مانگ رہا ہوتا تو چلے میں نے کمیٹ کیا تھے تو اس لیے میں نے ایڈمن اور پاسوارڈ یہاں پہ دودھ ایڈری اٹھون ٹو تری انٹر کرتا ہوں تیس طرح میں نے فائر وال کو گراپکلی بھی ایکسس کیا ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ کہ ہاں تھوڑا ٹائم لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ اس کی یہ تھوڑا اس کی ریسورس زیادہ لیتے تو اس لیے ٹائم تھوڑا لیتے تھوڑا ہے بھی سافٹ آرہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ڈیش بورڈ نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو آگے پر دیکھیں گے کہ اس کی ساری انفرمیشن جو ڈیش بورڈ پہ جتنے گیجٹ ہے اس کی لیے اور ہم سب کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے